بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاکی رحمتوں کے ذریعے سایہ خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج اچاری علو بینگن کی ریسی پی میں لے کے آیا ہوں ایک سادہ علو بینگن پکایا جاتے ہیں لیکن یہ اچاری علو بینگن میں بناوں گا انشاءاللہ بہت مزید کی ریسی پی بنے گی ایک کلو بینگن لے کے میں نے ان کو کٹ کے ان کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا اگر ویسے رکھے جائیں گے تو یہ کالے ہو جائیں گے اس کے ساتھ میں نے تین درمیانے سائز کے پیاز لیے ہیں دو ٹیمارٹر لیے ہیں درمیانے سائز کے اور ان کو میں نے چوب کر لیا اور چھے سے ساتھ سبز مرچے لے لی ہیں اس کے ساتھ اچاری مثالے اب میں ڈالتا ہوں کڑائی میں تو آدھا کپ میں نے کوکنگ آئل ڈالا کڑائی میں اس میں اب چاری مثالیں ڈالتا ہوں یہ نیتھی دانا میں نے ڈال دیا اور اس کے ساتھ کلونجی زیرہ اور جو ہے اپنا رائی دانا یہ میں ڈال دیتا ہوں ابھی اور یہ سب جو ہے ان مثالوں کو میں نے اچھی طرح سے کڑکڑا لینا ہے یہ جب کڑکڑا لیں گے یہ دیکھیجے سب میں نے ڈال دیئے سوری یہ اپنا رائی دانا ڈالتے ہوئے ویڈیو سکپ ہو گئی ہے تو معذرت تو اب جو ہے یہ دیکھئے ان کو اچھی طرح سے کڑکڑا کے اب اس میں میں دو چمچ یہ ڈالوں گا لیسن ادھرک کا پیسٹ اور اس کو میں گولڈن براؤن کروں گا تو دوستو ریسیپی کو اچھی طرح سے دیکھئے اور اسی طرح آپ بنائیے اتنے مزے کے بنیں گے کہ جو لوگ بینگل سے دور بھاگتے ہیں وہ بھی آپ کو کہیں گے کہ یہ آپ بنا کے ہمیں دیں تو یہ گولڈن براؤن ہونے کے بعد میں نے اس میں پیاز ڈال دیا ہے پیاز پیاز کو بھی میں نے براؤن کرنا ہے تو اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کو پتہ ہے کہ میں آرام سے سلو اپنا فلیم پہ میں اس کو براؤن کیا کرتا ہوں کیونکہ اگر تیز رکھوں تو وہ جل جاتا ہے دوسرا میں آپ سب لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ ہانڈی بناتے ہوئے پکاتے ہوئے ہانڈی کے اوپر کھڑے رہا کریں ہانڈی کو جلایا نہیں جاتا ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا پیارا یہ گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب اس میں میں ٹوماتر وغیرہ ڈالوں گا آپ میرے ساتھ رہے ہیں جو دوست میرے نئے اس چینل پہ آئے ہیں ان دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مزے مزے کے ریسی پی دیکھیں اچھے یہ مثالے میں ڈال لیتا ہوں اس میں میں نے حلدی ڈالی ہے اور لال مرچ ڈالی ہے دڑا مرچ ڈالی ہے اب اس میں میں لال مرچ پاوڈر ڈالتا ہوں یہ دنیا پاوڈر ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک چمچ لال مرچ پاوڈر ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اس میں اور مثالے بعد میں ڈالوں گا ابھی اس کو اچھی طرح سے پکا لوں ان مثالوں کو تو آپ کو پتا ہے کہ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ان کو پکایا کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی جب یہ مثالے ڈالیں تو ان میں تھوڑا سا پانی لگا کے ان کو پانی کا چھیٹا جیسے ہی آپ لگائیں گے یہ اچھی طرح سے پکنا شروع ہو جائیں گے ان کو پکا کے اس میں آپ جو ہے وہ ٹوماتر وغیرہ ڈالیں ٹھیک ہے تو یہ دوستو یہ ضرور کیا کریں میں بھول گیا تھا اس میں نمک ڈالنا تو ایک چمچ میں نے یہ نمک ڈال دیا ہے نمک اس لیے تھوڑا زیادہ رکھا ہے کہ اپنا بینگن اور آلو دونوں ہی نمک کو چوستے ہیں کھینچتے ہیں تو یہ میں نے ٹوماتر اور ملچے ڈال دی ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اب تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو کور کروں گا تاکہ ٹوماتر اچھی طرح سے اس میں گل جائیں تو ان کو پکانا مقصد ہے تو اچھی طرح سے ان کو گلانا مقصد ہے کیونکہ ہم اچاری بینگن بنا رہے ہیں تو اچاری بینگن میں کوئی بھی چیز اپنا جو ٹیسٹ ہے وہ بینگن سے زیادہ ہاوی اس کو ہم نہیں ہونا دیں گے تو یہ دیکھئے ما شاء اللہ یہ تقریبا دو منٹ میں نے اس کو بند رکھا ہے تو یہ کھولا یہ دیکھئے ما شاء اللہ بہت زبردست قسم کا یہ بن گیا ہے مثالہ اب اس میں میں ڈال دیتا ہوں بینگن اور دوستو کچھ دوست آلو پہلے ڈالتے ہیں اور بینگن بہت پہلے ڈالتے ہیں لیکن میں بینگن جو ہے وہ اور آلو یہ ساتھ ساتھ ہی ڈالا کرتا ہوں یہ آپ بھی ایسے ہی ساتھ ڈالیے گا انشاء اللہ بینگن کے پانی میں آلو جب گلیں گے تو آپ دیکھیں گے بہت مزے کے بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور چیزہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو بینگن ہیں ان کی ڈنڈی میں نے نکال دی ہے کچھ لوگوں کو پسند ہے لیکن میں وہ پسند نہیں کرتا ہوں میں نے اس کو سائیڈ بے کر دیا یہ آلو آپ نے اس سائز کے کٹنے یہ دیکھئے یہ تقریباً جتنے سائز کے میں نے بینگن کٹے ہیں اسی سائز کے میں نے آلو کٹے ہیں آلو میں نے لیے ہیں آدھا کلو بینگن میں نے لیے تھے ایک کلو تو ایک کلو کی میں نے وہ صفائی کر دی ہے اس کی ڈنڈی وغیرہ وہ نکال دی ہیں اگر آپ لوگ بھی آپ لوگ وہ ڈالنا چاہیں تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا ویسے میں بناوں گا کسی دن وہ بھی اس سمیت ڈنڈی سمیت جو ہے وہ بینگن کیسے بنایا جاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے آپ نے وہ جو ڈنڈی سی ہوئے نا اس کے اندر سے ہڈی کو نکال دینا ہے اس کی ایک ہڈی سی ہوتی ہے اس کو نکال دیا کریں پھر بہت مازے کے بینگن بنیں گے یہ دیکھئے ابھی تک اس میں سختی ہے ابھی آلو گلے نہیں ہیں تقریباً تین سے چار منٹ کے بعد میں نے یہ کھولا ہے ابھی اس کو پھر بند کرتے ہیں تاکہ آلو اچھی طرح سے گل جائیں بینگن کے گلنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بینگن کو ہم نے ثابت ثابت رکھنا ہے تاکہ ان کی لک بھی اچھی آئے اور یہ بینگن پک بھی اچھی طرح سے جائیں ماشاءاللہ یہ دیکھئے خوشبو ہیں بہت زبردست قسم کی آ رہی ہیں یقین جانیے دوستو اگر آپ میرے اس کچھن میں ہوتے تو ضرور آپ کا دل کرتا کہ آپ بھی چپاتی لے کے آئیں اور اس کے ساتھ کھائیں یہ چپاتی کے ساتھ کھائے جاتے ہیں یہ چاولوں کے ساتھ کھائے جاتے ہیں چاول وائل کر کے اس پہ آپ ڈال کے یہ کھا سکتے ہیں بہت مزے کہ یہ اچاری بینگن بنتے ہیں اور صبح کے ٹائم پراتھے سے کھائے جاتے ہیں صبح آپ پراتھا بنائیں اور ضروری نہیں ہے صبح شام کو بھی آپ پراتھا بنا سکتے ہیں لیکن جو لوگ کھا سکتے ہیں تو الحمدللہ یہ تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں اس پہ میں نے دنیاں ڈال دیا تھوڑی سی ادھرک میں نے ڈالی ہے اچھا کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ادھرک نہ ڈالیں لیسن نہ ڈالیں لیکن یقین جانئے کہ آپ تھوڑا ڈالیں لیکن یہ ہے کہ آپ ڈالیں ضرور تاکہ اس کی لک بھی اچھی ہے ٹھیک ہے اور یہ بہت مزے کا بنے گا یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتنا گل چکا ہے یعنی یہ بینگن جو ہے یہ بلکل ملائی ہو چکا ہے اس کو آپ جب لکمے کے ساتھ توڑیں گے تو یہ بلکل یہ دیکھی ماشاءاللہ یہ بلکل گل چکا ہے اپنے ہی پانی میں گل ہے اس میں کوئی میں نے پانی زیادہ نہیں ڈالا ہے اپنے پانی میں یہ گل ہے اور بہت مزے کا بنا ہے اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے دمر پہ لگاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کے لیے اس کو ڈش آؤٹ کروں گا دوستو یہاں ایک میں نے چیز اور ڈالنی ہے وہ آپ کے میں بتا دوں کہ تھوڑا سا زیرہ آپ نے زیرہ پہلے بھی ڈال ہے لیکن یہ تھوڑا سا زیرہ اس کو ہاتھوں پہ مسل کے ویسے اس سٹیج پہ آکے میں اکثر میتھی ڈالتا ہوں لیکن اس پہ میتھی نہیں ڈالنی ہے کیونکہ میتھی کی خوشبو زیادہ ہو جائے گی تو یہ زیرہ جو ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے ایسے مسل دینا ہے مسل کے پھر یہ ڈال دینا ہے اس کو کوٹنا نہیں ہے اس کو اپنا گرینڈ بھی نہیں کرنا ہے اس کو پاودر کی شیپ میں نہیں آپ نے بتانا ہے یہ ایسے رہے گا یہ بہت مزہ آئے گا اس کا اب میں آپ کے لئے ڈیش آؤٹ کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے پیارے بنے ہیں کتنے زبردست بنے ہیں تو اس کو تھوڑی دیر کے لئے میں کور کروں گا چلیں جی یہ میں نے آپ کے لئے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ کتنی زبردست اس کی لک ہے اور اتنے ہی مزے کے یہ بنے ہوئے ہیں اللہ پاک کی رحمتیں اللہ پاک کی برکتیں اللہ پاک کی نعمتیں آپ کے گھروں پر برستی رہیں دوستو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور جاد رکھے کریں اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان کریں اور اگر میری رسیپی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کر دیا کریں تو دوستو اگلی رسیپی بھی ملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ